موسیقی یہ گھر والے کہاں چلے گئے ہیں انایہ نے حال میں دیکھتے ہوئے کہا اچھا لون میں ہوں گے انایہ جب باہر آئی تو سب لون میں بیٹھے تھے اور ہسی مزاق کر رہے تھے آؤ انایہ تم بھی آؤ ذرا ان کی باتیں تو سنو تم اسجد کی ماما نے انایہ کو دیکھ کر کہا تو انایہ بھی سب کے قریب آ کر بیٹھ گئی تمہیں پتہ ہے انایہ یہ بچپن میں مجھے بہت چڑھاتی تھی اسجد نے خوشکوار موڑ میں کہا ماہا فوراں بولی آپ بھی تم مجھے بہت تنگ کرتے تھے ہمیشہ میری پونی کھینچ کر اتار دیتے تھے تمہیں پتہ ہے انایہ ماما میری پونیاں بنانے سے باز نہیں آتی تھی اور یہ اتارنے سے اسجد بولا پتہ کیوں وہ پونیاں تمہارے والوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی نا تمہاری دو پونیاں ایسے لگتی تھی جیسے بکری کے بڑے بڑے دو کان ہوتے ہیں تو سب کھلکھلا کر ہس پڑے یہ بچپن میں بھی ایسے ہی کرتے تھے اور اسی طرح لڑتے تھے اسجد کی ماما نے انایہ کو بتاتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے انایہ ایک بار میں کرسی پہ بیٹھنے لگا تو اس نے کرسی کھینچ دی میں نیچے گر گیا تب میرے بہت چوٹ لگی تھی اسجد نے ماہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا پھر لڑائی چھوڑی کیوں انایہ نے باتوں کا مزہ لیتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں اسجد نے مزے سے کہا میں چھوٹا ہوتا کر کر کھیلتا تھا اور میرے ماما پاپا بہت تنگ تھے میری گیم کی وجہ سے سب اسجد کی بات غور سے سن رہے تھے مگر ماہا ذرا گھبرا رہی تھی چھوڑو نا اسجد کی اس بات سے ماہا اسجد کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں ماہا بتانے دو نا انایہ کو اسجد نے کہا تو انایہ کو ذرا اور تجسس ہوا پھر کیا میرا میچ تھا اور میرا بیٹھ ٹوڑ گیا اب پاپا نے میری پاکٹ منی بند کی ہوئی تھی تب میں بڑا پریشان تھا پھر پتا کیا ہوا اسجد نے انایہ کی طرف دیکھا اور کہا جب ماہا کو پتا چلا تو اس نے فور مجھے پیسے دیے اور تب سے ہماری لڑائی ختم ہو گئی اور فرینڈشپ ہو گئی اسجد کی بات پہ انایہ گہری نظروں سے ماہا کی طرف دیکھنے لگی تو ماہا نے نظریں چھکا لی اسجد آفیس میں بیٹھا لائپ ٹاپ کی سکرین پہ متوجہ تھا جب آفیس کا دروازہ ناک ہوا تو اسجد نے کام میں گم کام آن کہا اور سر اٹھا کر دیکھا تو حسن تم اسجد نے بڑی خوشی سے کہا میں نے سوچا کہ تم تو عید کا چاند ہی بن گئے ہو کیوں نہ میں ہی تمہارے آفیس کا چکر لگا لوں حسن نے اسجد کو گلے ملتے ہوئے کہا اچھا پہلے یہ بتا چائے یا کافی حسن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کافی منگوا لوں حسن نے فون کا رسیور اٹھایا اور دو کپ کافی کا کہا اور حسن کی طرح متوجہ ہو گیا پھر دروازے پہ دستک ہوئی حسن نے کام ان کہا تو ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک لڑکا نش میں کافی کے دو کپ رکھے آفیس میں داخل ہوا اس نے کافی میج پر رکھی اور واپس چلا گیا اسجد اور حسن نے کافی پی تو حسن کہنے لگا اٹھو چلے اسجد نے حیران ہو کر پوچھا کہا تو اٹھتو سے ہی بتاتا ہوں اسجد نے لیپ ٹاپ آف کیا گلاسز اٹھا کر آفیس سے باہر نکلا اور حسن بھی ساتھ ہی ہو لیا اسجد اور حسن گولڈ شاپ میں داخل ہوئے اور سیلزمین سے کچھ کہا تو اس نے گولڈ کے کنگن کے ڈیزائن ان کے آگے رکھ دئیے اب حسن اور اسجد کنگن پسند کرنے لگے حسن نے کنگن پسند کیے تو اسجد نے بھی کنگن نکال کر سیلزمین کو دئیے اور بریسلٹ دیکھنے لگا ان میں سے ایک بریسلٹ اٹھا کر یہ ماہا کے ہاتھ میں بہت اچھا لگے گا سوچ کر مسکرانے لگا بھئی کن خیالوں میں گم ہو جس میں اکیلے کے لے ہی مسکرانے جا رہا ہے حسن کی آواز سے اسجد چون گیا تھا کچھ نہیں اور ساتھ ہی مخاطب ہوتے ہوئے اسے پیک کر دے یہ کیا بھابی کے لیے تو تو کنگن پسند کر چکا ہے نا تو یہ حسن نے حیرانی سے اسجد کی طرف دیکھا تو اسجد مسکران دیا کسی دوسری بھابی کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں ہو گئی نا کیونکہ جہاں تک میں تجھے جانتا ہوں تو انایا بھابی کے لیے تو گفت نہیں لیتا حسن کی بے قراری بڑھنے لگی بتا سچ سچ بتا بات کیا ہے وقت آنے پہ سب بتا دوں گا اتنا بے قرار کیوں ہوتا ہے حسن نے مسکراتے ہوئے حسن کو ٹالنے کی کوشش کی پکا نا حسن نے سوالی انداز میں کہا کیوں نہیں تجھے نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا حسن نے اعتماد بھرے لہچے میں کہا اتنے میں سیلچ مین سے ورات پیک کر کے ان کے پاس پہنچ گیا دونوں نے شاپنگ پیگ پکڑے اور دکان سے باہر نکل آئے موسیقی